اسلام علیکم ڈیئر ڈیورٹس آج ہم کلاس ٹین ایکسرسائز ٹو پائنٹ فائیو کا کوششن نمبر ٹو سٹارٹ کرنے لگیں اگر الفا بیٹا اس ایکویشن کے روٹس ہوں دین فارم ایکویشن ہوس روٹس آر تو آپ ایسی ایکویشن کو فارم کرو جن کے روٹس یہ ہوں جو دیے گئے ہیں ہمیں نیچے کوششن میں چلیں سالو کر لیتے ہیں فرسٹ آفال اگر الفا بیٹا اس ایکویشن کے روٹس ہیں تو الفا پلس بیٹا کی ویلیو آنی ہے یہاں سے مائنس بی اوور اے مین تھری آنی ہے جس جبکہ الفا بیٹا سی اوور اے سی کی ویلیو سکھ سے اے وان ہے تو میرے پاس الفا پلس بیٹا اور الفا بیٹا کی ویلیوز یہ ہوں گی اب دیکھتے ہیں کہ فارم ایکویشن ایکویشن فارم کرنی ہے ہمیں جس کے روٹس دیے گئے ہیں تو ایکویشن ہوتی ہے ایک سکویر مائنس ایس ایکس پلس بی ایس ایکواری تو زیرو ایٹس مین ہمیں ایس اور پی چاہیے چلیں دیکھتے ہیں ایس فائنڈ کرتے ہیں سم فائنڈ کر لیتے ہیں فرسٹ آفالی اس ایکویشن کا سم فائنڈ کرنے کے لیے الفا پلس بیٹا یہ سارا روٹ ہم جو دیے گیا ہے یہ الفا ہے جبکہ یہ سارا روٹ بیٹا ہے دیکھتے ہیں ان دونوں کو سمbula کر لیتے ہیں ٹو الفا پلس ون پلس ٹو بیٹا پلس ون ایس ایز ایکوار ٹو الفا پلس ٹو بیٹا اکٹہ لکھ لیتے ہیں پلس ٹو ون زہر ٹو ون پلس ون ٹو ہو جائے گا تو سمب آئے گا میرے پاس ٹو قومن لے لیں تو الفا پلس بیٹا آ رہے گا پلس 2 s is equal to 2 الفا پلس بیٹا کی value 3 ہے میرے پاس پلس 2 s is equal to 3 2 is 6 plus 2 s is equal to 8 تو میں بس سم کا آنسر آ رہے گا 8 اب پروڈکٹ دیکھ لیتے ہیں پروڈکٹ کیسے find کریں گے الفا اور بیٹا کو multiply کرنے سے it's mean 2 الفا پلس 1 multiply 2 بیٹا پلس 1 ان دووں terms کو multiply کر دیں multiply کرنے کا طریقہ 2 الفا کو multiply کریں 2 بیٹا پلس 1 سے جبکہ 1 کو بھی multiply کریں 2 بیٹا پلس 1 سے p is equal to 2 to the 4 الفا بیٹا plus 2 ones are 2 alpha plus 2 ones are 2 بیٹا plus 1 ones are 1 p is equal to 4 الفا بیٹا plus 2 common لے لیں اور الفا پلس بیٹا آئے گا plus 1 alpha بیٹا اور alpha پلس بیٹا کی ویلیو ہمارے پاس دی گئی ہے ویلیوز کو put کر دیں گے alpha بیٹا کی جگہ alpha بیٹا کی ویلیو 6 آ رہے گی ہمارے پاس plus 2 alpha پلس بیٹا کی ویلیو 3 آ رہے گی plus 1 پلس بیٹا کی ویلیو 6 آ رہے گا اب میرے پاس s اور p کی ویلیوز موجود ہیں میں اس کی ایکویشن لکھ سکتا ہوں x سکوئر منس s x پلس p is equal to 0 یہ میرا required result ہوگا s کی جگہ میں نے s کی ویلیو پوٹ کر دی اور p کی جگہ میں نے p کی ویلیو کو پوٹ کر دیا ہے اب چلتے ہیں ہم second part کی طرف second part کی طرف چلتے ہیں sum find کر لیتے ہیں ہم اس کا sum میں دونوں کو ہم add کرنا پڑے گا ہم alpha square plus beta square alpha square plus beta square کی ویلیوز موجود نہیں ہیں تو ہم خود سے 2 alpha beta add کریں گے اور 2 alpha beta subtract کر دیں گے تاکہ میرے پاس یہ formula complete ہو جائے alpha square plus beta square plus 2 alpha beta alpha plus beta whole square minus 2 alpha beta اب ویلیوز پوٹ کر لیں گے s is equal to alpha plus beta کی value 3 ہے 3 کا square minus 2 into 6 s is equal to 9 minus 6 to the 12 s is equal to minus 3 آئے گا اب product find کر لیتے ہیں product is equal to alpha کو beta سے multiply کر دیں یعنی کہ alpha square multiply beta square تو product آئے گا میرے پاس alpha beta whole کا square product is equal to alpha beta کی value 6 ہے 6 کا square p is equal to 6 کا square 36 ہوتا ہے required result کیا ہوگا اس equation میں s اور p کی value put کر دیتے ہیں x square minus s s کی value already minus میں تو یہ plus ہو جائے گا plus p کی value 36 آئی is equal to 0 یہ میرا required result ہوگا اب c part کی طرف چلتے ہیں c part کرنے سے پہلے اگر آپ اگر آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کر لیں پہلے اور چینل کو سبسکرائب کر لیں میرے پاس alpha اور beta دیا گیا ہے سم فائنڈ کرتے ہیں سم فائنڈ کرنے کے لئے alpha plus beta کیا جاتا ہے alpha سے alpha cancel ہو رہے beta plus beta cancel alpha 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 is equal to alpha plus beta value میرے پاس alpha plus beta value 3 put alpha beta value 6 put 3 1 0 3 2 0 6 0 تو اس طرح s کی value میرے پاس 1 by 2 جنگ sum میرے پاس آ جائے گا 1 by 2 پروڈکٹ کی طرف چلتے ہیں پروڈکٹ is equal to alpha multiply beta پروڈکٹ is equal to 1 multiply 1 alpha multiply beta alpha beta آ جائے گا پروڈکٹ equal to 1 by alpha beta کی value 6 6 آ جائے گا اب required result کی طرف چلتے ہیں ہمارے پاس equation x square minus s s value 1 by 2 x plus p p value 1 by 6 is equal to 0 equation کو 6 سے multiply گر دیتا ہوں تاکہ اس کے fraction ختم ہو رہا ہے 6 کو سب term سے multiply 6 multiply x square minus 6 multiply 1 by 2 x plus by 6 is equal to 0 multiply 6 6 x square minus 2 3 is 6 3 1 is 3 x plus 6 6 cancel 1 is equal to 0 multiply 6 0 یہ میرے پاس required result ہو کا